مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور صدا مسکراتے رہے پھولوں کی طرح میں نے کیوں کہا ہے پھولوں کی طرح مسکراتے رہے کیونکہ پھول کھلتے ہیں مسکراتے خاص پر گلاب کتنہ اچھا لگتا ہے ہے نا بیسے گلاب جائے ڈپریشن کا بھی لازے گھر سف گلاب کو سنگ لیا جائے تو آپ کی دپریشن دور ہوتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کی روز آئل بنانا بتا دیں روز آئل روز اسنشل آئل ڈیفرنٹ ہے روز آئل ڈیفرنٹ ہے روز کو ہم انفیوز کریں گے لوکی کے تیل میں اور آپ دیکھیں اتنا زبردست آپ کا تیل بن جائے گا اور جو میرے پاکو ہند میں لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہندوستان پاکست انڈیا پاکستان اور ہر جگہ جہاں دیسی گلاب بلتے ہیں میں انگریزی گلاب کی بات نہیں کریں دیسی گلاب کی میں آپ کو جنون طریقے سے صحیح آئل بنانا بتا رہی ہوں جو آپ ملٹیپل یوز کر سکتے ہیں چاہ سکن کے لئے استعمال کریں چاہ بالوں کے لئے استعمال کریں بہترین آئل بنتا ہے بغیر وقت ضائع کیے میں آپ کو بتا دوں میں نے کیا کیا صرف یہ دو دن میں سوک جاتے ہیں اس طرح کبھی بھی آپ گلاب کو توڑ کے فوراں آپ نے اس میں آئل مکس نہیں کرنا ہوتا کیا جب ہم گلاب کو توڑ کے اس میں آئل مکس کر لیتے کیونکہ اس میں پانی جو ہوتا ہے وہ اگر تیل کے ساتھ ملتا ہے کچھ اس کو ڈبل برنر میں پکا لیتے سب کچھ کر لیتے بجائے وہ سب کرنے کے آپ ایک دن شیڈڈ ڈرائی کر لیں جیسے میں نے کیا اس میں خوشبو بلکل بھی نہیں گئے آپ اس کا کلر دیکھیں کہ اتنا زبردست ہے آپ نے کیا کرنا ہے جا کے گلاب کی پتیاں لینا ہے پنکھڑیوں کو نکال کے پھیلا دینا ہے جیسے ہم نے پھیلایا اور ہم نے اس کو دیکھیں یہ ہے ہمارا ہم نے اس کو سب دو دن سکا ہے دو دن میں ابھی بھی اس کو ہاتھ لگا لی ہوں تو یہ گیلا ہے وہ گیلا رہنا چاہیے لیکن پانی سوک جانا چاہیے اب میں نے کیا ہے لیا ہے ایک گلاس جو ہے اپنا جار اس میں میں ڈال رہی ہوں یہی سوکھی گلاب کی پتیاں سوکھی نہیں کہوں گی اس کو میں کہوں گی شیڈڈ ڈرائی کیے ہوئے گلاب کی پتیاں میں اس میں ڈال رہی ہوں میں اس میں ٹھوس ٹھوس کے بڑوں گی ابھی تو میں اس کو پورا بھرتی ہوں میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں اس میں گلاب کا زیرہ بھی نہیں ہونا چاہیے صرف پنکھڑیاں ہیں کہ گلاب کے روز پیٹلز ہونے چاہیے اور یہ اوائل جو ہے اتنا زبردست آپ ایک دفعہ جو ہے بنا کر یہ دیکھیں میں اس کو پھر پریس کر دیں پورا پریس کر دیں اور آپ نے بھی کرنا ہے یہ تھوڑا سا میسے ہو جائے گا اس کو صحیح کر لیں مزید پریس کروں گی جتنا آپ جو ہے اس کو اس طرح پریس کر کر کے بڑھ سکتے ہیں آپ نے بھرنا ہے ٹھیک ہے جتنا بھی آپ نے اس کو بھرنا ہے پورا ایسے اس طرح جیسے میں اس کو ڈال رہی ہوں ایسے ہی آپ نے بھی ڈالنا ہے صحیح ہے یہ دیکھیں یہ طریقہ ہے آپ کو لگ رہا تھا پورا بھراوہ ہے آپ دیکھیں سارا غائب ہوکے اس میں جا رہا ہے صحیح ہے یہ صحیح ہے اب میں اس میں لوکی کا تیل ڈال لیں آپ لوگ اگر چاہیں تو تل کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں بادام کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں لوکی کا تیل استعمال کریں لوکی کا تیل خود سنسٹیف سے سنسٹیف سکن کیلئے بہت اچھا ہوتا ہے تو جب یہ غلاب کی تیل میں انفیوزڈ ہو جائے گا تو یہ کمال کرے گا آپ کی سکن پر اور دیکھیں تقریباً میرے پاس ایک لیٹر آئل تھا جو اب سارا جو غلاب کی پنکھرییاں جو ہیں اس کو پی رہی ہیں ٹھیک ہے اور میں سارا کا سارا ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے نا بابلز بنتے ہیں یہ دیکھیں اور میں نے کس طرح بھرا ہے اگر آپ نے اتنا ہی بڑا جار لیا ہے تو آپ کو اسی طرح بھرنا ہے اسی طرح بھرنا ہے یہ سارا تر ہو جانا چاہیے نیچے تک یہ میں نے پورا بھر دیا اب میں جو ہوں اس کو بند کر دوں گے اور اس کو ڈاکر پلیس پر رکھ دوں گی دس دن پندرہ دن کے لیے دس پندرہ دن کے بعد میں اس کو چھان لوں گی چھان لوں گی تو میرا بہت ہی نفیس خوشبو والا روز آئل تیار ہو جائے گا اب اس روز آئل کو ہم کیسے استعمال کریں گے اگر ہمیں بالوں میں لگانا ہے بالوں میں لگائیں بڑی پیاری خوشبو آتی اس کو بالوں میں لگانے سے اگر آپ اس کا جو ہے بنانا چاہیں اگر آپ چہرے پر لگانا چاہیں روز آئل کی کیا ہی باتیں لوکی کے ساتھ آپ کا بہت زبزر سے سیرم بن جائے گا اور سب سے بڑی باتیں چپ چپاہٹ نہیں ہوتی آپ نے اس کو چھاننا ہے چھاننے کے بعد آپ نے کسی بھی باٹل میں بھر کر آپ رکھ دیں اور جیسے سیرم لگاتے ایک دو ڈرابس لیے پورے چہرے پر لگایا آنکھوں پر لگایا آنکھوں کی نیچے لگایا چہرے پر لگایا ہاتھوں پر لگایا خوشبو کی خوشبو ٹریٹمنٹ کا ٹریٹمنٹ روز کی آپ کو فاضیت تو پتہ ہی ہے اور لوکی کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا سنسٹیف سے سنسٹیف سکن کے لیے یہ بہترین تیل تیار ہو جائے گا تو اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ایفیکٹیف ریمیڈی کے ساتھ اور میں دس پندرہ دن بعد کوئی شوٹ کر رہی ہوں گی کوئی بھی تو میں اس کو نکال کے بھی آپ کو بتاؤں گی میں نے کہا لائی بھی کر کے لائی بھی بتانا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو رکھ دیتے ہیں جب میرا اگلا کوئی شوٹ ہوگا تو میں اس کو نکال کے چھاننے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی ویسے تو آپ کو بہت آتا ہے سب کو پتا ہے کیسے چھاننا ہے پھر بھی میں سکھا دوں گی اگر کچھ لوگوں کو ہوتا ہے آپ نے بتایا نہیں تو اس کا ریزرڈ جو ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو بتا دوں گی نہیں تو پندرہ دن بعد آپ نکال لیجئے گا نہیں چوڑ لیجئے گا گلاب کی جو پنکھریاں ہیں وہ پھیک دیجئے گا جو اس میں مکس ہو گئی ہوں گی تیل کو اچھی طریقہ سے آپ نے چھاننا ہوگا بہت اچھی طریقہ سے اس رات چھوڑ دیتے ہیں دو رات چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پورا اچھی طریقہ سے نچوڑ کر واپس آتا تو اس سبق کے ساتھ اس لیسن کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور بہت ایفیکٹیو ریبیلیس کے ساتھ اللہ حافظ اس میں میں ڈال رہی ہوں یہی سوکھی گلاب کی پتی ہیں سوکھی نہیں کہوں گی اس کو میں کہوں گی شیڈڈ ڈرائی کیے ہوئے گلاب کی پتیاں میں اس میں ڈال رہی ہوں میں اس میں ڈھوس ڈھوس کے بھروں گی ابھی تو میں اس کو پورا بھرتی ہوں میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں اس میں گلاب کا زیرہ بھی نہیں ہونا چاہیے صرف پنکھڑیاں ہیں کہ گلاب کے روز پیٹلز ہونے چاہیے اور یہ اوائل جو ہے اتنا زبردست آپ ایک دفعہ بنا کر یہ دیکھیں پھر پریس کریں پورا پریس کر دیں اور آپ نے بھی کرنا ہے مزید پریس کروں گی جتنا آپ جو ہے اس کو اس طرح پریس کر کر کے بڑھ سکتے ہیں آپ نے بھرنا ہے جتنا بھی آپ نے اس کو بھرنا ہے پورا ایسے اس طرح جیسے میں اس کو ڈال رہی ہوں ایسے ہی آپ نے بھی ڈال رہی ہوں صحیح ہے یہ دیکھیں یہ طریقہ ہے آپ کو لگ رہا تھا پورا بھرا ہوا ہے اس میں جا رہا ہے صحیح ہے یہ صحیح ہے اب میں اس میں لوکی کا تیل ڈال رہی ہوں آپ لوگ اگر چاہیں تو تل کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں بادام کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں لوکی کا تیل استعمال کر رہی ہوں لوکی کا تیل خود سنسٹیف سے سنسٹیف سکن کیلئے بہت اچھا ہوتا ہے تو جب یہ گلاب کی تیل میں انفیوز ہو جائے گا تو یہ کمال کرے گا آپ کی سکن پر اور دیکھیں تقریباً میرے پاس ایک لیٹر آئل تھا جو اب سارا جو گلاب کی پنکھرییں جو ہے اس کو پی رہی ہیں ٹھیک ہے اور میں سارا کا سارا ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اور میں نے کس طرح بھرا ہے اگر آپ نے اتنا ہی بڑا جار لیا ہے تو آپ کو اسی طرح بھرنا ہے اسی طرح بھرنا ہے یہ سارا تر ہو جانا چاہیے نیچے تک یہ میں نے پورا بھر دیا اب میں جو ہوں اس کو بند کر دوں گی اور اس کو ڈاکر پلیس پر رکھ دوں گی دس دن پندرہ دن کے لیے دس پندرہ دن کے بعد اس کو چھان لوں گی چھان لوں گی تو میرا بہت ہی نفیس خوشبو والا روز آئل تیار ہو جائے گا اب اس روز آئل کو ہم کیسے استعمال کریں گے اگر ہمیں بالوں میں لگانا ہے بالوں میں لگائیں بڑی پیاری خوشبو آتی ہے اس کو بالوں میں لگانے سے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے موسیقی موسیقی موسیقی